عَنْ أَنسِ بِنِ مَعَلِكِ رَضِيَ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ عَلْهُ وَعَلْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَال اَتْتَأَنِّي مِنَ اللَّهُ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمَا شَيْءٌ أَكْثَرَ مَعَازِيرًا مِنَ اللَّهُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ حَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ اور جلد بازی شیطان کے طرف سے ہوتی بہت بڑی بہت بڑا نسخہ ہے دینی کاموں کو انجام دینے کے لئے بھی اور دنیوی کاموں کو انجام دینے جلد بازی سے بچنا چاہیے جو کام بھی کریں سوچ سمجھ کے اس کے عواقب اور نتائج کو دیکھ کر سب سے بڑی سوچ تو یہ ہونی چاہیے جو کچھ میں کام کر رہا ہوں شریعت کے مطابق سے یہ نہیں اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہر کام سے پہلے یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے اللہ اسے ناراض تو نہیں ہوں گے سمجھیں بہت بڑی دولت حاصل ہو اور اگر کوئی دنیوی کام ہے کوئی انتظامی کام ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے کرنا اس کے مطلب ایک اس کے اسباب اور اس کے نتائج اور عواقب اس کو سامنے رکھ کر اس پہ غور کیا جائے اور اس غور کرنے میں دو چیزوں کا خاص طور پر خیال لکھنا چاہیے ایک استشارہ اور استخارہ استشارہ بھی مشورہ بھی لینا چاہیے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ماننے چاہیے مشورہ لینے کے لیے مشورہ کن سے لیا جائے ایک شرط یہ کہ مشورہ مشیر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دیندار ہوں اگر دیندار نہیں ہے وہ بے دینی کا مشورہ دے دیں گے کسی حرام چیز کا مشورہ دے دیں گے اس سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو دوسرے ایک وہ اہلِ محبت میں سے ہوں اگر اہلِ محبت میں سے نہیں ہیں تو اتنی فکرمندی سے اور اتنی ہمدردی سے اور اتنے خلوص اور اخلاص سے وہ مشورہ نہیں دیں گے تیزی شرط یہ کہ وہ اس کام سے متعلق مہارت رکھتے ہوں جس کام کے بارے میں آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پوری خبر ہو تو یہ تین تو مشور ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ صاحبِ غرض بھی نہ ہو اس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں اگر اس کی اپنی غرض بابستہ آئے تو وہ پورا اخلاص سے مشورہ دینا اس کے لئے مشکل ہوگا اور اشتخارہ کرنا چاہیے اشتخارہ ایک پورا مکمل اشتخارہ ہوتا ہے اس میں دو رکعت نفل پڑ گے آدمی دعا مانگے اللہم انی استخیر ہوگا بعلمی یہ مشور دعا ہے ایک مختصر اشتخارہ ہوگی اللہم خیر لی و اختر لی یا اللہ مجھے بہتر چیز عدا فرما دے اور چھانٹ کر دے لیں چیز خیر بھی ہو بہتر بھی ہو اور سب سے بہتر ہو چھانٹنا بہتر چیز ہوگی وقت ہوگی اگر استخارہ بھی نہیں ہے استشارہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے کہ جائز ہے ناجائز ہے اس کے اواقعے وہ نتائج بھی غور نہیں ہے تو پھر اس کا نقصان ہوگا اور یہ شیطان کی طرف سے ہوگا اس کو جلدبازی کہیں گے اور شیطان کے کسی کام میں خیر نہیں خاص طور پر دینی جماعتیں دینی تحریکیں اور اس میں جس طریقے سے جلدبازی ہوتی ہے اور اشتہال انگیزی ہوتی ہے اور بڑے بڑے ہنگامی بنیادوں پر نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو پورا تباہی بروادی تو اسی راستے سے آ رہی ہے تو اس سے بہت بچنا چاہیے خاص طور پر ایسا فیصلہ ہے جس کا تعلق لوگوں کی جان مال عزت کے ساتھ ہو آپ کے فیصلے کی نتیجے ملوں کہ جان بھی جا سکتی ہے مال بھی جا سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے ایسے فیصلے جلدبازی میں کرنا اشتہال کی حالت میں غصے میں کرنا یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے حضو زیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین لوگ فتنے کا مرکز ہوں گے الحاد النحریر وہ عالم جو جذباتی ہو اللذی لا ہرتفعو الی شیئن اللہ قمعہ بسیف جو ہر چیز کو تلوازے ٹھیک کرنا چاہے تو وہ آدمی بھی فتنے کا مرکز ہوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہدایت دے سبحانک اللہم بحمد اشتہال اللہ اللہ علیہ وسلم بدعہ سلوازے گاہت مرکز